تو یہ یہاں پر جو ہے ٹنل کی تھوڑی بھوٹ آفننگ ہمیں ملی جو ٹنل 50 اور 51 کے بیچ میں تو اس سے ہم باہر آئیں گے اور یہاں سے ہم آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں ناصر الاسلام اور آپ سب کا خیر مکتہ میں میری یوٹیوب چینل میں اور میرے فیس بک پیج میں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ یو ایس بی آرل پروجیکٹ کٹرابانی حال سیکشن اب اپنے آخری مراحل سے گزر رہا ہے تو ہم نے آج سوچا کہ ہم آپ کو لے چلیں گے دیش کے ملک کے سب سے بڑے ریلوے ٹنل کے اندر جو پہلے ایک دو کلومیٹر ہے ان کے اندر ہم جائیں گے کہ کتنے کام ہوئے ہیں میرے ٹھیک پیچھے ٹنل 50 جو ہے یہ جس کے اندر سے اب جو کام ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اس کے اندر سے اب ٹرین گزرتی ہے انسپیکشن کے طور پر ٹرائل رن کے طور پر انجنز جو ہے وہ سنبڑ کی طرف جاتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اندر جائیں گے اس ٹنل کے دیکھیں گے کہ جو دیش کا سب سے بڑا ٹنل ہے جو پہلے 49 تھا اب ٹنل 50 کے نام سے ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ یہاں سے کچھ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں اور یہاں سامنے 51 جو ٹنل ہے مین حالانکہ سامنے یہ 51 ہے لیکن اس کے تھوڑا 500 میٹر کے دوری پر جو ہے 50 شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بیچ میں ایک نالہ ہے اور نالے کے اوپر سے جو ہے اب کورس لگائے گئے ہیں پول لگایا گیا ہے تو اس لیے یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو 51 نام رکھا گیا ہے حالانکہ آپ اس کو بھی مان کے چلیے کہ یہ بھی 50 ٹنل ہی ہے جو دیش کا سب سے بڑا کیونکہ یہاں سے ہی وہ شروع ہو کر سیدھا سنبڑ کنیکٹ ہو جاتا ہے ریلو سٹیشن کھڑی کا جو پلیٹ فورم ہے اس کے اندر تک ہے جو ڈبل لائن ہے ڈبل ٹریک اور اس کی لوپ لائن آگے جا کر ہے یہ دیکھئے یہ رہا ٹنل 50 اندر سے 51 یہاں سے اور اندر کچھ کام چل رہے ہیں ابھی لائٹنگ جو ہے وہ یہاں سے اون ہے یہ یہاں سے جو ہے ٹریک اس کی جو پلیٹ فورم کی ٹریک ہے کھڑی جو ریلو سٹیشن ہے اس کا پلیٹ فورم یہ والا ہے یہ والی جو ہے پلیٹ فورم لائن ہے اور یہاں سے جو ہے یہ مین لائن ہے جسے سپر فاسٹ جو ٹرین ہے وہ گزرے گی جو کھڑی ریلو سٹیشن پر نہیں رکے گی اور یہاں سے جو ہے جو کھڑی ریلو سٹیشن کی طرف جمہو سے ٹرین آئے گی وہ اس راستے سے ہو کر آئے گی کیونکہ یہ مین لائن سواری یہ پلیٹ فورم کی لائن ہے اور سامنے اس کے لوپ لائن ہے اور اوپر سے دیکھئے آپ جو ایچی لائنس ہے وہ بالکل ریڈی ہے کیونکہ اس کے اندر سے جو انجن رنس ہے وہ کیے گئی اور ٹرین ٹرائل بھی کیا گیا جو آٹھ کوچز والی ٹرین ہیں وہ اسی ٹرینل کے اندر سے گزرتے ہوئے ریلو سٹیشن سنبڑ کی طرف گئی یہ دیکھئے لائٹس اون ہے اور آپ ایسا مانی ہے کہ یہ ٹرینل جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے مانی ہے نہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر سے جو آفیشل ٹرین ہے وہ چھوڑنی باقی ہے وہ کب دین آئے گا جب اس ٹرینل کے اندر سے آپ لوگ گزرو گے اور اس وقت یاد کر لینا کہ آپ کا بھائی ناصر الاسلام یہاں سے ریپورٹنگ کر رہا تھا ہمارے لئے ویڈیوز لا رہا تھا تو اس وقت آپ یاد کر لیجئے گا مجھے یہ او ایچی لائن جو ہے یہ جو مین لائن ہے جس سے سپر فارڈ دوڑے گی یہ یہاں سے اور یہاں سے جو او ایچی وائر اوپر سے ہے یہ کھڑی ریلو سٹیشن کا پلیٹ فوم ہے یعنی کہ پلیٹ فوم کا جو ایریا ہے وہ ٹنل کے اندر تک بھی ہے پانچ سو میٹر تک شاید اندر فیلا ہوئے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں تک جو پلیٹ فوم کی لائن ہے وہ بچی ہوئی ہے جہاں تک ڈربل ٹریک ہے اور جہاں آلوپ لائن ہے اور جو اینڈ لائن ہے ریلو سٹیشن کی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے آج بلکل صاف ہے یہ اندر سے گند پہلے ہمیں اس کے اندر آئے تھے اس وقت کافی گند اس کے اندر پڑی تھی لیکن آج یہ بلکل صاف اور شفاف ہے تھوڑے بہت کچھ کام یہاں سے کیے جا رہے ہیں سیڑھی لگی ہوئی ہے لیبر دن و رات ابھی بھی کام کر رہی ہے لیکن بہت زیادہ لیبر جو ہے اس کی چھوٹی ہو چکی ہے کیونکہ کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں 99% تک کے کام جو ہے وہ پورے ہو چکے جو ایک پرسن چھوٹے موٹے کام بچے ہیں ان کو ہی کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں لائٹنگ اس کی یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں سے آگے جو ہے ٹنل 50 کہلاتا ہے یہاں پر وہ نالا بنا ہوا ہے تو یہاں سے آگے جو ہے آپ کو ٹنل 50 جو ہے یہ کہلاتا ہے تو یہ یہاں سے جو ہے ٹنل 50 شروع ہو جاتا ہے یہ جو ہے روپ پھر لگایا گیا ہے اور یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہو گیا یہ والا پوائنٹ یہاں سے جو ہے ٹنل 50 پھر کہلاتا ہے جو ڈریکٹر سنبر تک جائے گا اور یہاں تک جو ہے ٹنل 51 کہلاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے باہر تھوڑی بہت روشنی باہر کی آ رہی ہے کیونکہ یہ بعد میں اس کو روح بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے سے جو ہے ایک بہت بڑا نالا گزرتا ہے جس کے اوپر یہ روح بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے یہ کاؤرنگ کی گئی ہے حالانکہ یہاں سے آگے جو ہے آپ کو یہ والا جو ایریا ہے یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو یہاں سے آگے ٹنل 50 آپ کہیں گے اس کو کہاں سے ٹنل 50 ہے اور کہاں تک جو ہے ٹنل 51 ہے تو یہاں سے آگے ٹنل جو ہے ڈریکٹ سیدھا جاتا ہے سنبر تک کوئی اوپننگ نہیں ہے لیکن یہاں تک جو ہے یہ ٹنل 51 کا ایریا ہے آپ یہاں سے اگر دیکھیں گے تو یہ سامنے ریلی سٹیشن کھڑی سے ہوتا ہوا یہاں تک آتا ہے کوئی جو لیند ہوگی تقریباً چار سو میٹر تک کی ہوگی شاید دو تین سو میٹر کی ہوگی تو یہ یہاں پر جو ہے ٹنل کی تھوڑی بھوٹ اوپننگ ہمیں ملی جو ٹنل 50 اور ٹنل 51 کے بیچ میں تو اس سے ہم باہر آئیں گے اور یہاں سے ہم آپ کو جو ہے تھوڑے بہت ویجولز دکھائیں گے تو یہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے اصل میں ٹینل 50 اور یہاں سے ٹینل 50 کا اسکأپ ٹینل کی ہے мех 미 схتے جا ہے ٹینل 50 جو ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹینل 50 کا اسکأپ ٹینل گ ہے اور یہاں سے ماں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر یہاں ٹینل ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے آگے پھر یہاں جو はい یہاں ہوا جو بنا ہوا ہے یہاں جو ایریا ہے یہ اسکر کوızیاپ spirits اور نیچے جو ہے یہ والا جو نالا ہے وہ بہتا ہے جس کے اوپر پھر کورنگ کی گئی اور یہاں سے جو ہے ٹانلز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر جو ہے جو پلیٹ فارم ہے وہ اس کی لوپ لائن سامنے ہے یہاں پر دیکھیں سگنل لائٹس اور یہاں تک جو ہے وہ آر ایلوے سٹیشن کھڑی کا جو پلیٹ فارم ایریا ہے وہ ہے ایک سائیڈ سے اور یہاں سے جو ہے وہ اس کی مین لائن ہے یہ سگنل لائٹس یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دیں گے آپ کو لوپ لائن دکھ رہی ہے مین لائن اور جو پلیٹ فارم لائن ہے اس کی یہ ٹانل فیفٹی ہے آپ کے لئے اور یہ سامنے تک جو ہے یہ والے ایریا تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک جو ہے ڈیبل ٹریک ہے اور وہاں پہ ہی آپ کو جو لوپ لائن ہے یہ دکھ رہی ہے اور یہ سامنے جو ہے لائن اینڈ ہے اینڈ پوائنٹ ریلوے سٹیشن کھڑی کا اور اس کے آگے جو ٹانل فیفٹی ہے اس کے اندر سے جو سنگل لائن ہے وہ جائے گی سنبر تک حالانکہ یہاں تک جو ہے وہ ڈیبل لائن پلیٹ فارم ہے ڈیبل لائن ٹریک ہے کھڑی ریلوے سٹیشن کی یہ آپ دیکھیں یہاں پہ لوپ لائن جو ہے یہ ہوتے ہوئے پلیٹ فارم کی طرف جائے گی اور یہ مین لائن جو ٹرین گزرے گی تو یہاں سے کچھ سائن بورٹس لگے ہوئے ہیں اور یہاں جو ڈی جی وگرہ ہے وہ رہیں گے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں باہر ریلوے سٹیشن کی طرف اور آپ ایسا سمجھ دیجئے کہ ٹینل بلکل ریڈی ہے تھوڑے بہت الیکٹریفیکیشن کے ورکس کیے جا رہے ہیں چھوٹے موٹے کام ہیں حالکہ ٹرین پھر بھی اپنی روشنی پر یہاں سے گزر جائے گی تو صرف انتظار ہے اس دن کا کہ کب یہاں سے جو سگنل ہے وہ دیے جائیں گے ہاری جھنڈی دکھائے جائے گی ٹرین کو جو کھڑی اور بنی حال کو کنیکٹ کرے گی کیونکہ سنگلدان اور سنبڑ تک بھی اب بات چل رہی ہے کہ ان کو ساتھ میں جوڑ کر پھر جا کے بنی حال اور سنگلدان کو ڈریکٹ کنیکٹ کیا جائے گا شاید فیوروری یا مارشن میں ہو جائے گا اور یو ایس بی آرل پروجیکٹ آپ اے سامان کے چلیے کہ اس سال کے مد تک یہاں سال دوہزار چوبیس کے آخر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ ریلوے سٹیشن ڈگا اور ریلوے سٹیشن ساولا کورٹ ان میں بہت زیادہ کام ابھی باقی ہے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی کچھ اپ ڈیٹ دی تھی ریلوے سٹیشن ساولا کورٹ کی تو اس میں بہت زیادہ کام ابھی باقی ہے لیکن دوہزار چوبیس ہمارے لیے خوشائین ہوگا بہت بڑے پروجیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے جو ڈرین پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا 50 کے اندر دیش کے سب سے بڑے ریلوے ٹرنل کے اندر سے ہم آپ تک یہ ویڈیو پہنچا رہے تھے ہم نے آپ کو ٹرنل 51 اور 50 کا جو پورشن ہے ڈیوائیڈ کہا پہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اور باقی جو کام ہے ایک کلومیٹر کے ہاتھے میں جو کام ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اور باقی جو اپ ڈیٹ تھی اس ٹرنل کے اندر سے کی کام جو پورے ہو چکے حالانکہ کھوڑے کام ابھی بجے ہوئے ہیں تو باقی میں نے کہا کہ جو ٹرن ہے اس ٹرنل کو جائے وہ سال 24 کے منٹ تک یا آخر تک جو پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ساولہ کوٹ کے کام ابھی باقی ہے ٹرنل ون کے جو کام ہے وہاں پر ابھی پٹری تک نہیں بچھی ہے وہ بھی بہت زیادہ کام ابھی باقی ہے ٹرنل ون کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی جو ٹریک ہے اس کے اندر گھنڈری تک بھی نہیں کی گئی ہے تو وہ بھی ابھی تک جو ہے انکمپلیٹ ہے حالانکہ بیٹ بریک ہو ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے گا اجازت خدا حافظ